اوہ علیکم السلام فرمائیے عبد الرحمن بھاولپور سے بات کر رہا ہوں جی کہیے عبد الرحمن ہلو جی کہیے فرمائیے سلام علیکم عواز آرہی ہے میری جی عبد الرحمن صاحب سن رہے ہیں آپ فرمائیے فرمائیے سائل عدیم صاحب سے میرا یہ کوششن ہے کہ نماز مومن کی محراج ہے یہاں پہ ہم نماز کو ایزا محراج کے طور پر کس طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نماز مومن کے محراج ہے یہ کیا ہے اللہ کی ملاقات اللہ کا کلام ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دلٹ کلام ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا تو یہ نماز میں ہم اللہ سے ہی کلام کرتے ہیں علی بن نبی طالب نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو یہ نماز مومن کی مراج ایسے بن جاتی ہے کہ ہم اصل نبی اللہ صحیح نبی اسلام نے کہا اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو نماز کے وقت تو یہ تو سوچ لو کہ اللہ نے تمہیں دیکھ ہی رہا ہے جب نماز پہ کھڑے ہو تو نماز ہر طریقے سے وہی والا معاملہ بن جاتی ہے جو معاملہ میرے نبی کے ساتھ ہوا مراج پہ اللہ صالح سے ہم کلام ہو گئے تو یہ نماز جو ہے نا مومن کی مراج اس طریقے سے آسان مطلب یہ ہے اس کا مشکل مطلب ہے اس کے لئے کسی اور دن پر اگر آپ بتائیں گے اگر اگلے سطح پہ جانا ہے آپ نے تو پھر اس کے لئے ذرا وقت اور میس میڈیا پہ بات نہیں ہوگی یہ بڑی آسان سی بات ہے جو کہ سب کو سمجھ آج دینی چاہیے کہ اللہ سے بات کریں نا آپ اللہ کو کوئی روک توک ہے کہ اسے صرف صدرت المنتحا کے اوپر ہی جا کے ملے گا نہیں وہ یہاں پہ بھی آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں اللہ ہے میرا آپ کرنے والے تو بنے آپ نماز کی نیت میں کھڑے تو ہوں آپ کو نبی اسلام نے کہا ہے نا کہ اللہ نے تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا وہ تو پہلے ہی در تھا تم ہی نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارا قصور ہے جی وَقَالَ رَبُكُمْ عُدُونِيَسْتَ جِبْلَكُمْ یعنی کہ جی وہ تو خیب غیر نماز کے بھی اللہ نہ ہے وہ تو میں رات کو سوئے میں آنکھ بھی کھلی ہوئے میں نے سوال ہے اللہ نے تو اسی وقت دینا نا جواب تو وہ تو اللہ تو ہر وقت حاضر ہے نا میں نہیں ہر وقت حاضر اللہ تعالیٰ نے تو جواب دینا ہی دینا ہے سر ایک دبا ہم پوچھ کے تو دیکھیں اور یہ تو نماز میں تو اوپر کا لیول ہے میراج اب اوپر آگے نا اب آپ آپ گئے ہیں اللہ سے ملاقات کرنا یہ سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ جو آپ نے آخری آیت پڑھی ہے یہ تو میرے ابھی کی بھی ہے یہ تو سوتے جاکتے جدھر بھی میں ہوں جو بھی کر رہا ہوں میں کہ اللہ کو میں نے یہی دبا کہہ دیا کچھ بھی گھوچ لیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کلام کر دینا جواب دیتے نے کہ ہاں جی بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بول تیری رضا کیا اچھا یہ جو ابھی آپ نے کل انہ صلاتی و نسو کی بچوں کے حوالے سے بتایا یہ جو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس بائیس سال کے لوگ ہیں نہیں یہ بچے نہیں ہیں پندرہ کے بعد کوئی بچہ نہیں ہے صرف پندرہ تو بڑا ہے پندرہ اور پچانہ یہ کی بات ہے ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے پھر جی جی وہی پیغام جو کسی بھی بننے کے ساتھ ہوگا میں آپ کو آسان بتاؤں میرے سٹوڈنٹس ہیں جو پندرہ سال پلس کی ہیں پندرہ سال کے مطلب پندرہ سال ہے ایک مہینہ پندرہ چودہ سال کچھ میں میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو میرے سے کئی گناہ زیادہ تیز سوچ رہے ہو کئی گناہ گہرا سوچ رہے ہو کئی گناہ وائیڈ سوچ رہے ہو علم کا کام آتا ہے عمر اور کتابیں کام ہوئی ہیں کوئی بات میں مشورہ بھی لیتا ہوں ان کے کئی دفعہ کال کر کے ایسے بھی لڑکی اور لڑکیاں ہیں بچے بچیاں ہیں نا میں ان کو کبھی بچہ بچے نہیں کہتا کیونکہ بھائی وہ بالغ ہو گئے ہیں اب ان کو مطلب وہی سوال ہے ان کا آخرت میں کبر میں وہی سوال ہے ہم کیوں نہیں کر رہے وہ والے سوال اللہ ان سے وہی سوال کر رہے ہیں جو بالغ اور کئی نا پچاسی سال کے بندے سے کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے نخنے ہیں پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے ایسا ایسا ٹیلنٹ ہے اس وقت جو پندرنے سال میں وہ سونا اگل رہا ہے میں آپ کو ملا ہوا کس دن موقع ملا کسی پروگرام میں آپ کو پتہ جل جائے کے کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو پولیٹیکل سائیڈ آف ٹھنگ سمیت میں نے ایک ایمیجنری ملک بنوایا اس ان حالات کے اندر ایک آئیلینڈ اور اس کی فورن پالیسی لکھوائی چودہ سال کے لڑکے نے لکھ کے دی وجہ کہ کس طریقے سے اس کو پہلے لے کے آنا ہے ٹاپ کے پر اور اس کے بعد مینٹین کیسے کرنا ہے میں کس نے پربلیش کروں آپ کو مطلب آنسو آجائے خوشی سے کہ مسلمان بچہ اگر دیکھنا چاہے تو ٹرین ہو گیا ہو ہم نے پریکٹس کیسے دی تھی دو سال سے کر رہا ہے وہ ہر ملک کی فورن پالیسی لکھو ہر ملک کی لکھو میجر ملک گیارہ بارہ ملک ہوں انہوں نے لکھی پہلے پڑھنی 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 چائنا کی پڑھنی پھر جس طریقے سے وہ مومنٹ کر رہا ہے اس نے کہا نہیں یہ چینج ہے یہ چودہ پنہ سال کے بچے ہیں جو یہ ہمارے بابے جو پارلیمیٹ آؤ سے بیٹھے میں یہ ملک کے ڈفر ہم نے اکٹھے کر لی ہیں اگر ٹرینڈ پروفیشنلز یہاں پہ آئیں ٹرینڈ برینز یہاں پہ آئیں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں ہم نے تو خود اپنے بچے کی عزت نہیں کی پندرہ سال کے بچے کوئی کام پہ نہیں ڈالا مسجد میں بھی پیشلی سب ہمیں پھینک دیتے ہیں مولوی بھی اور پروفیسر بھی بچے 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 کر کے بلا رہے تھے سو سال پہلے تک پندرہ سولہ سال کے لوگ بچہ ہوتے تھے پوری پوری سلطنہ تیسل آتے تھے سو سال پہلے زیادہ ہزاروں سال پر آئیں داستانیں نہیں ہیں یہ جپان کی اس لیے پڑھیں آپ کو پھر ٹالیس سال پہلے بھی مل جائے گا آپ کو چودہ سال کا زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں بتا رہا آپ کو سو یہ ہم نے خود نقضہ کیا میں نے کہا نا ہمارے وہ بس بس ممی اور ڈیڈی کلچر نے آ کے کیا کہتے ہیں مین چائل بنانے شروع کر دی ہے جائنٹ فیملی نے اس کی اندر تڑکہ لگ گیا وہ گورا اور شیور ہونے کا دیسی اور شیور مکس ہو کے ایسی کوئی اس نے کھچڑی بنائی کہ نہ لڑکی لڑکی رہی نہ لڑکا لڑکا رہا نہ آدمی آدمی بن سکا نہ عورت عورت بن سکی سو پندرہ سال کے بچے کو تو پوری طریقے سے فلائٹ دیں ایسے کہ وہ پانچ چھ سال کے اندر دنیا کے تمام طرح معاملات میں مشورہ دے سکے اپنے حکمرانوں کو پندرہ سال میں باپ کو مشورہ دے گا تو پکچیس سال میں حکمرانوں کو دے گا بس ایپردہ حصول ہے اتنا تھا تائم نہیں دے رہے ہیں سو پندرہ سال ہے سولہ سال میری باتیں اس کو عجیب لگ رہی ہیں اس کو چاہئے کتابیں کھولیں اسی پڑیں وہ فکشن نہیں ہے اصلی واقعات لگے میں اور میں اگر آپ کو لگ رہا کہ اوہ یہ تو بہت اگریسیف پلان ہے تو پھر آپ کو زیادہ ہی دو سال کر دئیے گئے ہیں آپ دعائیوں کے شدید اثر میں ہیں اپنے بچوں کو نکالیں اس میں سے پوٹ ڈیم انٹو پروڈکٹیو ایجز بارہ دس گیارہ نو اس میں تو میرے سے زیادہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ بچے کا نقرہ اٹھایا جائے مگر چودہ پندرہ سولہ سوری پوری طریقے سے دنیا کا بہت دو شکریہ سائل صاحب آپ کا اور تمام دیکھنے والوں کو بھی شکریہ وقت ایک سال کی طرح بڑھ رہے ہیں انشاء اللہ تعالی آپ سے آنے والے دنوں میں ملاقات ہوگی دعا کر لیتے ہیں یہ اختان پر بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد انکہ صلیت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد و علیہ محمد انکہ مبارک علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم ربنای آتینا فی الدنیا حسنة و فی الاخرہ حسنة و خنازاب النار ربنا لاتز قلوبنا بعد اید ہديتنا و هب لنا من لدنک رحمہ انکر وحب ربنا و لا تحملنا ما لا طاقت لنا بوافونا وغفر لنا و رحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین فانصرنا للقوم الكافرین فانصرنا للقوم الكافرین ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررتا عیون و جعلنا للمتقین اماما قال رب انی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربین یحضرون و من یتقی اللہ اجعل لہو مخرجا و یرزقهم انحیث لا يحتسب رب زدن علما رب زدن علما رب زدن علما اللہم انکا عفوون تحب لف و فعفونا یا غفور اللہم انکا عفوون تحب لف و فعفونا یا غفور اللہم انکا عفوون تحب لف و فعفونا یا غفور ربنا تقبل منا انکا انت السمیر علیم و تبالینا انکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابی و ذریاتی و علی بیتی اجمعین برحمتکر رحمل رحمین رمزان کا سما